بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لئے اور بے حد و حساب درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ اور آپ کی آل پہ دنیا میں اب تک جس شخص کا وزن سب سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے اس کا نام جان براور مینک ہے یہ امریکن باشندہ 29 ستمبر 1941 کو واشنگٹن میں برین بریچ نامی آئی لینڈ میں پیدا ہوا اب تک دنیا میں سب سے زیادہ وزن اسی کا ریکارڈ کیا گیا ہے 635 کلو گرام 12 سال کی عمر تک اس کا وزن 133 کلو گرام ہو چکا تھا اور 22 سال کی عمر تک 230 کلو گرام ہو گیا اس کا وزن ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا حتیٰ کہ 1978 میں 36 برس کی عمر میں اسے حسطال داخل ہونا پڑا کیونکہ اس کا دل صحیح طور پر کام نہیں کر رہا تھا اور سانس لینا مشکل ہو گیا تھا 1978 میں ہی جان براور مینک نے شادی کی تھی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی دلہن جینٹ کا وزن صرف 50 کلو گرام تھا اور مینک دو بچوں کا باپ بھی بنا 1978 کا سال مینک کے لیے اس لیے بھی اہم تھا کہ اسی سال اس نے سب سے زیادہ وزن والے انسان ہونے کا ریکارڈ توڑا ایک اور ریکارڈ اس کے ہاتھ آیا وہ تھا سب سے زیادہ فرق والے میہ بیوی کا ریکارڈ خامت کا وزن 635 کلو گرام اور بیوی کا وزن 50 کلو گرام اور یوں اتنے زیادہ فرق والا کوئی اور جوڑا نہیں تھا اب ہم لوٹتے ہیں اس کی بیماری کی طرف ڈاکٹروں نے اس کی جو بیماری تشخیص کی اس کا نام ہے ایڈیما ایڈیما ایسی بیماری ہے جس میں جسم کے خلیوں میں پانی کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے ایسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بالغ انسان کے جسم کے کل وزن کا 60 فیصد تو پانی پر مشتمل ہوتا ہے اس 60 فیصد پانی میں سے دو تہائی پانی تو خلیوں کے اندر پایا جاتا ہے اور ایک تہائی پانی خلیوں سے باہر ایڈیما نامی بیماری کا معالج انڈوکرینالوجسٹ کہلاتا ہے رابرٹ شواس جو کہ اس کا انڈوکرینالوجسٹ تھا اس نے ریپورٹ تیار کی کہ اس کے کل وزن 635 کلو گرام میں سے 408 کلو گرام سے زیادہ تو پانی پر مشتمل ہے مینک کو یونیورسٹی آف واشنگٹن میڈیکل سینٹر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا مگر کیسے اس کام کے لیے ایک خاص بڑا سٹریچر تیار کیا گیا بارہ سے زیادہ ریسکیو ورکرز نے اس کو سٹریچر پر منتقل کیا حسبتال میں دو بیڈز کو جوڑ کر اس کے لیے ایک الہدہ خاص بیڈ تیار کیا گیا اس کے بیڈ کی چادر تبدیل کرنے کے لیے کم بس کم تیرہ افراد کی ضرورت پڑتی تھی سولہ ماہ تک اس کا علاج چلا سخت ڈائٹ پلان کے تحت اس کا علاج کیا گیا اسے روزانہ بارہ سو کیلوریز کم کرنا ہوتی تھی اس سخت علاج کے بعد اس کا وزن دو سو سولہ کلو گرام ہو گیا یعنی کہ چھ سو پینتیس کلو گرام سے گٹ کر دو سو سولہ کلو گرام اس کے وزن میں چار سو انیس کلو گرام کی کمی آئی یہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ویٹ لاس تھا جو جان براور مینک نے کیا اور باقاعدہ اس کے ڈاکومنٹس بھی حسبتال کے ریکارڈ میں موجود ہیں حسبتال سے چھٹی دے دی گئی مگر آرام و سکون شاید مینک کی قسمت میں نہ تھا ٹھیک ایک سال کے بعد اکتوبر انیس سو اکیاسی میں جان براور مینک کو دوبارہ حسبتال داخل کرنا پڑا کیونکہ اس کا وزن بڑھ کر چار سو بتیس کلو گرام ہو چکا تھا ایڈیما نامی بیماری بے کابو ہو چکی تھی اب علاج کرنا بہت مشکل تھا اس کے علاج کو روکنے کا فیصلہ کر لیا اب وہ تقدیر کے رحم و کرم پر تھا تئیس ماہ تک وہ تکلیف میں رہا دس ستمبر انیس سو تیراسی کو اکیالیس برس کی عمر میں وہ چل بسا وفات کے وقت اس کا وزن تین سو باسٹھ کلو گرام تھا ویورز امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی